اسلام علیکم میں ہوں آپ نے ہوں اسے نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریوٹیوب چینل نور پوائنٹ حضرت عائشہ نبوت کے چار سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی ان شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے کانوں نے کبھی شرک اور کفر کی آواز کو نہیں سنا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا حضرت عائشہ کو وائل نامی ایک شخص کی بیوی نے دودھ پلایا ان کے رضائی بھائی اور رضائی چاچہ کبھی کبھی ان سے ملنے آتے نبی علیہ السلام کی اجازت سے ان کے سامنے جاتی رضائی بھائی یعنی دودھ شریک بھائی جس کے ساتھ دودھ پیا جاتا ہے تمام ازواج متحرات میں حضرت عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی کواری بیوی تھی ان سے پہلے یا ان کے بعد جتنی بھی شادیاں ہوئی سب طلاق یافتہ یا بیوہ تھی ان سے نبی علیہ السلام سے پہلے جبر بن متم کے بیٹے سے ان کی ایک منگنی ہوئی تھی جو کسی وجہ سے نہ ہو سکی بہرحال نبی علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا گیا پانچ سو درہم مہر قرار پایا یہ دس نبوی کا واقعہ ہے اس وقت حضرت عائشہ کی عمر چھ سال تھی یہ نکاح بلکل سادگی سے ہوا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے کچھ حبر بھی نہ تھی لیکن جب میں باہر جاتی کھیلنے کے لیے تو میری امی نے روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور میری والدہ نے بھی مجھے سمجھا دیا نکاح کے بعد نبی علیہ السلام کا قیام مکہ میں تین سال رہا تیرہ نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے اہل ویال کو دشمنوں کے نرغے میں چھو� نان ہوا تو حضرت ابو بکر نے عبداللہ بن ارکیت کو بیجا کہ امی رومان اسما اور عائشہ کو لے آئیں مدینہ میں آ کر حضرت عائشہ سخت بیمار ہوئی اس مرد سے ان کے بال جڑ گئے صحت ہوئی تو ان کی والدوں کا خیال آیا ان کی رخصتی کا اس وقت ان کی عمر نو سال تھی وہ سحیلیوں کے ساتھ جولا جول رہی تھی امی رومان نے آواز دی یعنی ان کی ماں نے ماں کے پاس آئی انہیں نے موہ ہاتھ دلایا بال درست کیے گھر میں لے گئی انسار کی عورتیں انتظار میں تھی یہ گھ در میں داخل ہوئی تو ممارک بات بھی تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے شوال میں نکاح ہوا شوال میں یہ رسم رخصتی بھی ہو گئی حضرت عائشہ کے نکاح سے عرب کے باز بے خودہ خیالات میں اصلاح ہوئی عرب میں موہ بولے بائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے اسی بنا پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تو نبی کی بتیجی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت اخو فل اسلام تم میرے مذبی بائی ہو تو یعنی ان کی عائشہ ان کی بتیجی لگی تو انہوں نے کہ تم میرے مذبی بائی ہو یہ نکاح جائز ہے اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے کیونکہ زمانہ اکدیم میں شوال کے مہینے میں تعون آیا تھا حضرت عائشہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئی غزوہ احد میں حضرت عائشہ کی شرکت تھے انہوں نے پانی بھر کے لاتی اور زخمیوں کو پلاتی غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی واپسی میں ان کا ہار کہیں گر گیا پورے کافلے کو اترنا پڑا نماز کا وقت آیا پانی نہ ملا تو تمام صحابہ پ خبر ہوئی تو تیم کی آیت اس وقت نازل ہوئی اس اجازت سے تمام لوگ خوش ہوئے اسید بن حزیر نے کہا اے آلی ابو بکر تم لوگوں کے لئے سرمایہ رحمت ہو یعنی اے ابو بکر کی بیٹی تم سرمایہ رحمت ہو اسی لڑائی میں واقع افق پیش آیا یعنی منافقین نے جب حضرت عائشہ پر تحمت لگائی وہ واقع بھی اسی لڑائی میں پیش آیا نبی علیہ السلام زہدانہ زندگی بسر فرماتے دو دو مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی آئے دن فاقع ہوتے رہتے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر عمر نبی علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ بیچ میں آپ ہیں ادھر ادھر بیویاں بیٹھی ہیں اور توسیہ نفقہ کا تقاضہ ہے دونوں اپنی سہیزادیوں کو تنبیہ پر امادہ ہو گئے لیکن انہوں نے ارز کیا کہ ہم آئندہ نبی علیہ السلام کو زیادہ مصارف کی تکلیف نہ دیں گی یعنی کہ زیادہ ان کو بٹھائے نہیں رکھیں گی دیگر ازواج اپنے مطالبے پر قائم رہی نبی علیہ السلام کی سکون کی خاطر میں اس چیز میں خلل اندازی ہوئی آپ نے اہد فرمایا کہ ایک مہینے تک ازواج متحرات سے نہیں ملیں گے اتفاق اسی زمانے میں آپ گوڑے سے گر پڑے اور ساکھ مبارک پر زخم آیا آپ نے بالا تنخائی نشینی اختیار کی واقعات کے کرینے سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے تمام ازواج کو طلاق دی دئی ہے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے درافت کیا کہ آپ نے ازواج کو طلاق دیئے آپ نے فرمایا نہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق اللہ اکبر پکار اٹھے جب وہ مدد گزر گئی تو آپ بلہ خانے سے اتر آئے سب سے پہلے خضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے وہ ایک ایک دن گنتی تھی بولی یا رسول اللہ آپ نے ایک مہینے کیلئے خط فرمایا تھا ابھی تو انتیس دن ہوئے اور شاید فرمایا کہ مہینہ کبھی انتیس کا بھی ہوتا ہے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ ایک ایک دن گزار کے گزارتی تھی تو ان کو یہ یاد تھا کہ یہ انتیس دن ہوئے ابھی تیس پورے نہیں ہوئے اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی اس آیت کی مدد سے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ازواج متخراط کو متعلق فرما دیں دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں دنیا اور آخرت اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو رخصتی جوڑے دے کر عزت و اخترام کے ساتھ رخصت کر دوں اگر تم خدا اور رسول اور عبدی راحت کی طلبگار ہو تو خدا نے ان نیکیوں کے لئے بڑا عجر رکھا ہے چونکہ حضرت عائشہ ان تمام معاملات میں پیش پیش تھی آپ نے ان کو ارشاد الہی سے متعلق فرمایا انہوں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ کر خدا اور اس کے رسول کو لیتی ہوں تمام ازواج متخراط نے اسی طرح کا جواب دیا گیارہ ربی اول میں نبی علیہ السلام نے وفات پائی تیرہ دن بیمار رہے جن میں آٹھ دن حضرت عائشہ کے حجرے میں اقامت فرمائی بیماری کی بنا پر اور ازواج متخراط سے صاف طور پر اجازت نہیں طلب کی بلکہ پوچھا کہ کل کس کے گھر رہوں گا دوسرا دن دو شمبہ یعنی جمعرات حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمانے کا ارادہ تھا ازواج متخراط نے مرضی ادر سمجھ کا ارز کیا کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں ضعیف اس قدر زیادہ ہو گیا تھا چلا نہیں جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں بازوں سے لے کر مشکل حضرت عائشہ کے حجرے میں لائے فات سے پہلے پانچ روز آپ کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھی ان سے پوچھا عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو اس دن انتقال ہوا اس دن بظاہر طبیعت کو سکون تھا لیکن جیسے دن چڑھتا آپ پر غشی تیاری ہوتی حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آپ تن درستے فرمایا کرتے پہ غمروں کے اختیار دیا جاتے ہیں کہ وہ موت کو قبول کریں یا دنیا کو ترجیح دیں اس خالت میں آپ کی زبان سے اکثر یہ الفاظ ادا ہوتے رہے مال لزین انعم اللہ علیہم اور قبی یہ فرماتے اللہم فی رفیق العالی یعنی وہ سمجھ گئی کہ اب رفاقت الہی مطلوب ہیں وفات سے ذرا پیلے حضرت ابو بکر کے سعیزاد عبد الرحمن نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت آپ حضرت عائشہ کے سینے مبارک پر لیٹے تھے عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواق تھی آپ کی طرف نظر جمع کر دیکھا حضرت عائشہ سمجھی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں عبد الرحمن سے مسواق لے کر دانتوں سے نرم کی نبی علیہ السلام کو پیش کی آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواق کی حضرت عائشہ نے فخریہ کہا کرتی تھی تمام بیویوں کو کہ مجھے یہ شرف حصل ہوا کہ آخری وقت میں میرا جھوٹا آپ نے اپنے مون سے لگایا اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا حضرت عائشہ آپ کو سنبھالے بیٹی تھی دفتن ان کا بوجھ معلوم ہوا دیکھیں تو آنکھیں پھٹ کر چھت کو لگ گئی روح عالم میں اقدس میں پرواز کر گئی حضرت عائشہ نے آہستہ سے سر اقدس تکیہ پر رکھ دیا اور رونے لگی حضرت عائشہ کے حوال کا سب سے خوبصورت احوال یہ ہیں کہ ان کے حجرے کو نبی علیہ السلام کا مطفن بننا نصیب ہوا یعنی کہ نبی علیہ السلام کی قبر ممارک ان کے حجرے میں یہ یعنی یہ ریاض الجنہ ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا اور ناش ممارک اسی حجرے کے گوشے میں سپردخاق کی گئی چنانچہ ازواج متحرات کے لئے خدا نے دوسری شادی ممنوع قرار دی اسی لئے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے اٹھتالیس سال بیوگی کی حالت میں زندگی بسر کی اس زمانے میں ان کی زندگی کا مقصد قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے دو سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کے لئے یہ سائے شفقت بھی نہ رہا حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر حلیفہ ہوئے انہوں نے حضرت عائشہ کی جس قدر دل جوئی کی وہ خود اس طرح بیان فرماتی ہے ابن خطاب نے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ پر بڑے بڑے اخصانات کیے حضرت عمر نے تمام ازواج متحرات کے لئے دس دس ہزار سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا لیکن حضرت عائشہ کا وظیفہ بارہ ہزار تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھی حضرت عثمان کے واقعہ شہادت کے وقت حضرت عائشہ مکہ میں مقیم تھی حضرت طلح اور زبین نے مدینہ جا کر ان کو یہ بات بتائی اور تو وہ دعوت اصلاح کے لئے بسرا گئی وہاں حضرت علی سے جنگ پیش آئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھی اس میں مارکہ بڑی اہمیت خاصل تھی اس لئے یہ جنگ بھی اسی نسبت سے مشہور ہو گئی یہ جنگ اگرچ کے اکتفاقی طور پر پیش آئی لیکن حضرت عائشہ کو اس کا ہمیشہ افسوس رہا بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ وفاقت کے وقت حضرت عائشہ نے وسیعت کی تھی کہ مجھے روزہ نبی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ جنت البقی میں اور ازواج متحرات کے ساتھ دفن کرنا کیونکہ میں نے آپ کے بعد ایک جرم کیا ہے ابن سعید فرماتے ہیں جب وہ یہ آیت پڑھتی اے پغمبر کی بیویوں اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو تو اس کا در روتی کہ آنچل تر ہو جاتا حضرت علی کے بعد حضرت عائشہ اٹھارہ برس زندہ رہی یہ تمام زمانہ سکون اور خاموشی میں گزر اس جنگ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہ غلطی مجھ سے ہوئی امیر ماویہ کے آخر زمانہ خلافت میں رمضان میں اٹھون ہجری میں حضرت عائشہ نے انتقال فرمایا اس وقت سر سر برس کا سن تھا وسیعت کے مطابق جنت البقی میں رات کے وقت ان کو دفن کیا گیا قاسم بن محمد عبداللہ بن عبدالرحمن عبداللہ بن عبیعتیق عروہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر نے ان کو قبر میں اتارا اس وقت حضرت ابو حیررہ مروان بن حاکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے اس لئے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی نبی علیہ السلام سے ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی ابن عبرابی نے لکھا ہے کہ ایک نا تمام بچہ ساکت یعنی مردہ پیدا ہوا تھا اس کا نام عبداللہ تھا اسی کے نام پر ان کی کونیت تھی لیکن یہ بات روایت کچھ ٹھیک نہیں ہے حضرت عائشہ کی کونیت ام عبداللہ ان کے بانجے عبداللہ بن زبیر کے متعلق سے تھی جن کے انہوں نے متبنہ بنایا تھا حضرت عائشہ خوش رنگ صاحب جمال تھی رنگ سرخ سفید تھا علمی حصیت سے حضرت عائشہ کو نہ صرف عورتوں پر بلکہ دوسری امہات المومنین پر نہ صرف خاص صحابیوں پر بلکہ چند صحابہ پر بھی فوقیت خاصل تھی فرماتے ہیں کہ ہم کو کبھی ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ ہم نے عائشہ سے پوچھو اور ان کے پاس کچھ معلومات نہ ہو حابین فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے حضرت عائشہ کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے اور اس حصیت سے وہ اس قدر بلند ہے کہ بتکلف ان کا نام حضرت عمر حضرت علی عبداللہ بن موسود عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں فتوے دیتی تھی تیرمیزی شریف میں موسیٰ بن طلحہ کا یہ کول ہے کہ میں نے عائشہ سے زیادہ کسی کو فسیح اللیسان نہیں دیکھا یعنی ان کو اپنی زبان پر بہت اچھی طرح عبور حصل تھا حضرت عائشہ کو قاب بن مالک کا پورا قصیدہ یاد تھا اس قصیدے میں کم و بیش چالیس شہر تھے قاب کے علاوہ ان کو دیگر اسلامی شعراء کے اشاربی پکسرت یاد تھے جن کو وہ مناسب موقعوں پر پڑا کرتی تھی حضرت عائشہ نہ صرف ان علوم کی ماہر تھی بلکہ دوسروں کو بھی ماہر بنا دیتی تھی حضرت عائشہ کے تربیت جافتہ لوگ جو ان سے پروش پا کے نکلے ان کی تعداد دو سو کے قریب تھی اخلاق و عادت میں حضرت عائشہ سب سے بلند مرتبہ رکھتی تھی وہ نہائیت اخلاق دار تھی غیبت سے پرحیز کرتی تھی اخسان کم قبول کرتی اگریج کے خود ستائی ناپسند تھی تاہم نہائیت خوددار تھی شجات اور دلیری میں بھی ان کا خاص جوہر تھا ان کا سب سے زیادہ نمائیہ و سب صحاوت تھا حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ صحیح کسی کو نہیں دیکھا ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں ایک لاکھ درخم بیجے تو شام ہوتے ہوتے انہوں نے سب کو تقسیم کر دیا اپنے لئے کچھ بھی نہ رکھا اتفاق سے اس دن ان کا روزہ تھا لونڈی نے عرض کیا افتار کے لئے کچھ نہیں فرمایا پہلے سے کیوں نہیں مجھے یاد دلایا کہ میں اپنے لئے بھی رکھتی سبحان اللہ دیکھیں ان کا روزہ بھی تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے متبنہ فرزن تھے یعنی مو بولے بیٹا ان کی فیاضی دیکھ کر گبرا گئے اور کہا اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے خضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہ کریں گی اگریج کے ابن زبیر مدر تک ماتوب رہے اور بڑی وقت سے ان کا غصہ دور ہوا یعنی بہت لمبے عرصے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تحجد کی نماز ادا کرتی اس قدر پابند تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب کبھی یہ نماز قضاء ہو جاتی تو نماز حجر سے پہلے اٹھ کر اس کی قضاء پڑھ لیتی رمضان میں تراوی کا خاص اختدام کرتی زکوان اور ان کا غلام امامت کرتا اور وہ مقتدی ہوتی سر روزے رکھا کرتی تھی حج کی بھی شدت سے پابند تھی ہر سال اس فرض کو ادا کرتی غلامہ پر شفقت کرتی ان کو خرید کر آزاد کرتی ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تا سٹ کے قریب ہیں یہ تھے حضرت عائشہ کے حوال جو آپ کی خدمت میں پیش کیے یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئیں گے کوئی بھی کمی گتا ہی ہو سو اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیا